بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نسلی و نسلیمو على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعد منهم انکلم اللہ و رفع بعضهم درجات صدق اللہ مولان العظیم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الاولیاء کفارتن او کما قال بلغ العلاب کمالیہ کشفت جا بجمالیہ حسنت جمیع خصالیہ صلق علیہ وآلہ دو تین مرتبطہ پڑھئے رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں کسی سے جا کر بھلا کیوں مانگو میں کسی سے جا کر بھلا کیوں مانگو مجھ کو تو سیدہ زہرہ کے لال دیتے ہیں اور کہہ دکھیاں جا کے دکھیاں جا کے دکھیاں نو سردار آگئے ہون خیرے اور ہر دل چو یار صدا نکلی دلدار آگئے ہون خیرے اگے مرن تو ڈر پہ لگ دا ہا سرکار آگئے ہون خیرے بسد واجب الہترام معزز و موت شرم علماء کرام وارثان محراب و ممبر خطیبِ ملت نازشِ اہلِ سنت میرے بہت ہی پیارے بزرگ جنابِ موترم حضرتِ اللہ مولانا محمد علی شاد سیالوی صاحب زیدہِ قبالو اور بھائی جان نقیبِ محفل جنابِ موترم زنورین صاحب بلبلِ مدینہ محمد موسن اکبال سیالوی صاحب عجز بزمدِ مزبان عاشقِ مدینہ جنابِ محمد عبدالشکور صاحب موترم المقام جنابِ محمد نعمت اللہ صاحب اور تمام اس بزمدِ اراکین سامائین حاضرین مہمانان گران اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عاجدی خوبصورت بابرکت رو پرور تقریبِ سہید بسلسلہِ جشنِ آمدِ موترم دعا گوہاں کے جس محبت ورقیدہ دینال استاذ الحفاظی والقرآن نازشِ اہلِ سنت علاقے دی بہت ہی خوبصورت شخصیت بزرگ استاذ جنہ دے سائدے ویچ رہے کے تسی اس بزمدِ نقاد کی تہ میرا مالک کہ میں فیل اپنی پاک اور بلند بارگاہ دن تک قبول و منظور فرمائے اور میں دعا گوہاں کہ اللہ تبارک و تعالی استاذہ نسائے تا دیر اس علاقے دوتے ہمیشہ ہوا سے قائم اور دائم فرمائے اللہ تعالی انہوں درازی عمر بالخیر اطاف فرمائے میں حضور دے ذکر دی برکت نال دھوڑی میری اج پہلی ملاقات ہیں تو دعا گوہاں اور میں کوشش بھی کرنگا کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان دوتے کلمت الحق جاری فرمائے میں جو چند کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تل کر رسول فضلنا بعضہم علا بعد منہم ماں کلم اللہ ورفع بعضہم درجات فرمایا کہ میں ہی رسول مبعوض فرمائے میں باز انہوں باز دے اتفضیلت بخشی منہم ماں کلم اللہ انہ دے بچ ایک ایسی ہستی ہے جس دنال میں کلام کیتا ہے ورفع بعضہم درجات ایک ایسی ہستی ہے جس درجے انہ سارے ہیں چو میں بلاند فرما جتے ہیں اللہ بزوکن سلامت رکھے بڑا خوبصورت استقبال فرمایا جائے بڑا زوک والا مجمع تو حاضرین مکرم اسی زوک دنال سمات کرنا انشاءاللہ میں پھر آیت مقدسہ دا ترجمہ رز کرنا چاہنا تل کر رسل فضلنا بعضہم علابان اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے رسول میں ہی مبوض فرمایے میں باز انہوں باز دے اتفضیلت بخشی عقید دا اظہار بھی ہے اور سارے رسولان دا مقام بھی بیان فرمایا جا رہا کہ کسی دا بھی رتبہ گھٹ بیان کیتا نہ ہی کسی دا رتبہ کامے ہر رسول دی شان وراؤل ورائے ہر رسول دا مرتبہ وراؤل ورائے ہر رسول دا رتبہ وراؤل ورائے فرمایا میں باز انہوں باز انہوں دے اتفضیلت بخشی منہم مان کلم اللہ ایک ایسی ہستیے جس دنال میں وحدہو لا شریک نے کلام فرمایا ورفع بادہم در اجات تے انہ سارے اندوی چوہک ایسی ہستیے جس دنے رتبہ انہ سارے اندوی چو میں بلند فرما دیتے ہیں اور مفسرین اکرام فرما دے نے منہم من کلم اللہ اس تو مراد جناب موسیٰ قلیم اللہ پاک دی ذات ہے ورفع بادہم در اجات اس تو مراد جناب محمد رسول اللہ دی ذات ہے کسی عاشق نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے تو اسی اکثر درو دیوار تھے اکثر بازار دے اندر اکثر بینرز وغیرہ دے تھے یقینا نے پڑے ہوئے گا بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے عقیدت نال اگر سنو یا عقیدت نال بیان کی تجا یقینا زوک ملے گا شاید کہ اس نے قبلہ شاہد صاحب اے ہی ورفع بادہم درجاتوں سامنے رکھ کیا کیا لگاتے ہیں نارا یہی ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نارا یہی ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ایک غلق تضاچ یاد رکھنا اللہ تعالی نے کائنات اندر کموں بیش سواللکھ انبیاء کرام نو بھیجیا ہے سواللکھ ایک لکھ کموں بیش چوبیس زار پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے مگر ایک گل جڑی یاد رکھنے والی مرض کرنا چاہنا کہ ہر نبی نبی ہندہ ہے رسول نہیں ہندہ فیبد شکور صاحب ہر نبی نبی ہندہ ہے رسول تے ہر رسول رسول بھی ہندہ ہے تے نبی بھی ہندہ ہے سواللکھ ہم بھی آئے جنہ چو تین سو تیرہ رسول نے کتنے رسول نے تین سو تیرہ رسول باقی سارے نبی اور یاد رکھنا جڑے تین سو تیرہ رسول لینا اے رسول بھی نہیں نبی بھی نہیں باقی سارے حضرات صرف انبیان نبی نے رسول نہیں اتے گال نبیاں دی نہیں ہو رہی اے جو کلمات میں تلاوت کیتے نے اتے نبیاں دی گال نہیں نبیاں دی گال میں اس تو اگر ارز کرنا اتے فقط رسولاں دی گال لے کہ تل کر رسول فضلنا باقی سارے رسول میں ہی مبوس فرمائے نے بعض انہوں پاس اندھے اتے فضیلت بخشی منہم من کلم اللہ ایک ایسا جنہ جدنا الکلام کیتا گیا ہے ورافا باقی درجات ایک ایسی ہستی جس نے رتبہ انہ ساراں جو بلند فرمائے دیتے ہیں اور اگر دوسری جانب آیت مقدسہ دی تلاوت کرو وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدًا نَبِی جیناً سبحان اللہ نبی اندھی باری آئی تو فرمایا میں بعض انہوں پاس اندھے اتے نبی انہوں یہ فضیلت بخشی رسول اللہ اندھی باری آئی میں بعض انہوں پاس انہوں اتے فضیلت بخشی تو حاضرین مکرم میری ایک عادت بھی ہے اور میری کوشش بھی ہوں دیئے کہ میں زیادہ تو زیادہ نہ اپنی گفتگود اندر گفتگودہ حسن بنانواستے گفتگود اندر میں جناب چاشنی مزید بڑھانواستے گفتگود اندر زوکنو دبالا کرنواستے یا اللہ دے قرآن تو سہارا لما یا محمد کریم دے فرمان تو سہارا اے میری کوشش ہوئے گی اگر جناب دا زوک ہویا یقیناً اعتار جوڑی ریتے بات سمجھ بھی آئے گی حاضرین مکرم اسی آیت مقدسہ دا پس منظر پڑھنا تفسیر اٹھا سرات الجنان تفسیر اٹھا جناب کنز الایمان جناب مند تفسیر اٹھا تو حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ سابال اظہری آپ دی تفسیر اٹھا یعنی جس بھی مفسر دی تفسیر اٹھا انہیں بڑی خوبصورتی دنال ترجمہ رہز کیتا ہے وہ تفسیر دن در جا کے لکھ دینے سارے رسول شانہ والے نے سارے رسول سارے رسول پر جڑی آمنہ دے لالو شان ملینو کوئی وکر ہی ہے جڑا مرتبہ مصطفیان ملے ہو سارے چکوئی وکر ہے تو اڈی بولی چاہ خلا اڈیٹھ ہی مرتبہ ملے ہو کوئی بڑا خوبصورت مرتبہ تو حاضرین اکرام اتے اسی آیت مقدسہ دی تفسیر دن درنا دو نبی آفدہ ذکر کیتا گیا جناب موسیٰ پاک جناب عیسیٰ پاک مگر میں حصول برکت واسطے تین انبی آدھا ذکر خیر کر کے ورافہ بعد ان درجات روشنی ڈالنگا سب تو پہلے جناب موسیٰ کلیم اللہ پاک اللہ نبی آلیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی قوم جناب دی بارگاہ حاضر ہو گئی عرض کردے نے اے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ پاک پانی دی ضرورتیں جناب اس نے انتظام فرمایا جائے کیونکہ نہ پہلی یہ قومہ دی جڑی نہ انبیاء دیاں قومہ بڑیاں لوڑیوں دیاں کدی منو سلوہ دیاں فرمیشہ کرنیاں کدی پانی دیاں فرمیشہ کرنیاں ترہ ترہ نہیں فرمیشہ کرنیاں حاضرین مکرم جدو سوال کی تنا تو جناب موسیٰ پاک نرس کی تی پاک پروردگار میری قوم میرے کلو پانی طلب کر رہی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اے قومہ پانی طلب کرنا چاہم دیئے سونے اکی حکمیں پانی دیاں کتھو دیاں کس طریقے دیاں آوازِ قدرت آئی رب نے فرمایا سارے انبیاء دیستا میں بلند کرن والا میں اس دن دی حفاظت فرمان والا سارے رسول اللہ میں ہی خدا ہاں اگر اس قوم تے سامنے نبی دا موجزہ نہ تکھا ماں کہ میں نو خدا کون آکے گا آپ نے فرمایا پیارے پیغمبر جناب موسیٰ پاک جناب دے اصا مبارک کی تھے مالک میرے ہاتھ دندر فرمایا فَقُلْ نَدُ رِبْ بِعَسَارْ کَلْ حَجَرْ اے جڑا پتھر توارڈے کول پیانا اے پیارے کلیم پتھر اُتے ذرا ڈنڈا مارو جناب موسیٰ پاک نے ڈنڈا ماریا اللہ دا قرآن پھر اعلان فرما دا ہے فَانْ فَاجَ رَبْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَتَ عَيْنَةَ ڈنڈا حیک لگیا ہے چشمیں بارہ جاری ہوگئے ڈنڈے کنے لگے بولیے ڈنڈے کنے وجے تے چشمیں کنے جاری ہوئے ادھے بھی حکمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی وہ فَسْرِ قُرْآن فرمانے نے دی وجہ ہے بھے کہ بارہ چشمیں اس واسطے جاری ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام دی کون دے قبیلے بارہ ساتھ تاکہ کوئی آپسے چھے اس گالدی باس نہ کرے کہ اتھے میرے واسطے فرمایا بارہ قبیلے نے ڈنڈا ایک وجہ ہے چشمیں بارہ جاری ہوگیا ایک کرن والے کون نے کلیم کون نے مقام مصطفیٰ سون میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ آئے سید یا رسول اللہ پانی دی طلبے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امام الانبیاء پاک انہیں بالک دی بارگاہ چرز کی تھی مالک جناب موسیٰ پاک انہوں حکم میں لیسی ڈنڈا مارو تے سونے میں کس پہارت جا کے سوٹے مارا آئے آئے اگلے چند لوگاں انہوں میرے خالے میرے جملے دی سمجھ آ رہی ہیں ایک کر سارے مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ میں انشاءاللہ یقیناً تو انہوں کوشش کرنگا تانگنا کرنگا ویسے اس واسطے میں سبحان اللہ دی جناب انہوں ریکویسٹ کیتی تاکہ میں انہوں تسلی بھی ہو جائے کہ تُسی میری بات انہوں سمجھ رہے اور یہ تُسی سبحان اللہ دی دار دے کہ میری حوصلہ افضائی بھی ہو جائے گی تو حاضرینِ مکرم مالکِ کائناتی بارگاہ جنابِ پاک پیغمبر ختمِ نبوتِ تاجدار حضرتِ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسکتی جناب اے پاک پروردگار موسیٰ پاک نے حکم میں لیا کہ ڈنڈا پتھر تے مارو چشمے جاری ہو جان اے خالق میں کڑے پہاڑتے جا کے سوٹے مارا میں غارِ ہیراتے جاماں غارِ سورتے جاماں جبلِ رحمتے جاماں آوازِ قدرت آئی رب نے فرمایا سونیاں انہیں نہ کر جہ توہاڑے کولوی سوٹے مروانے نے توہاڑے کولوی ڈنڈے کھڑکمانے نے پھر قلیمتِ حبیبِ فرق کی رہا گیا کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی مشکل جزاک اللہ میں توہاڑے کولوی ڈنڈے مروانے نے تے پھر قلیم تے حبیبِ فرق کی رہا جائے گا سونے ہون قوم نے پانی طلب کی تا پانی تے دین ہے نا فرمایا سونے ایک پانی دا پیالا منگاؤ نا آئے آئے پانی دا پیالا منگاؤ اس اندر اپنا یدلہ دا گورا گورا ہاتھ ٹکا ہاتھ رکھنا توہاڑا کام ہے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے گلیا پتھر تے دنڈا ماران دا اکا ملیا سونے تسی پانی کول منگاؤ سبحان اللہ پانی کول منگاؤ جانا نہیں پانی اپنے کول منگاؤ پانی دا پیالا آگیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے ہاں اس اندر اپنا یدلہ دا گورا گورا ہاتھ رکھو امام الانبیاء پاک نے ہاتھ رکھیا نا ایک نہیں دو نہیں تینے نہیں چار نہیں بلکہ پورے پنجے چو پوری انگلے چو چش میں جاری ہوگئے سبحان اللہ فرمایا سونے انہاں اپنی قوم انہوں کیا سراب ہو کے پانی پیلے او کلیمِ اے حبیبِ ورافا بادہوں دراجات اگے باری آگئی حضرت جناب عیسیٰ بن مریم دی آپ نے اعلان فرمایا وَأُبْرِيُ الْأَقْمَحَا وَالْأَبْرَصَى وَأُحْجِلْ مَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَعْقُنُونَا وَمَا تَدْدَخِرُونَا فِي بُیُوتِكُمْ اس نے ترجمہ ہوئے گا وَأُبْرِيُ الْأَقْمَحَا آپ نے فرمایا میرے کل اکمہ اوند ہے جڑا پدیشی انہ ہوئے میرے کل لیاو میں اکہ دیاں گا وَالْأَبْرَصَى اَبْرَصَى مْرِيزَ آئِ شفای آبو کے جائے گا وَأُحْجِلْ مَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ حَتَّىٰ کہ میرے کل مردہ لیا کیاو میں تے مردے زندہ کرنگا وَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَا وَمَا تَدَّ خِنُونَ فِي بُئِوْتِكُمْ تُسی جو گھرچ کھا کے آئے ہو میں اسے ابن مریم اوبیتا سکتا جو گھرچ چھپا کے آئے ہو اسے ابن مریم اوبیتا سکتا ایک اور نے حضرت بولیے حضرت اچھا ایت تو انہو ہور زوک آ جائے گا میں ایک اور اچھے جناب نے سمجان واسطے وَرَا فَابَاد وَمْدَرْجَاتِ گَالْکَرْدَ جَوَا علامہ شاد صاحب کہ حضرت اس ابن مریم دی ولادت جڑی نا بین باپ تو ہوئی آپ دے باپ بولی آپ دے باپ آپ دی ولادت بین باپ تو ہوئی بی بی پاک مریم پاک میں تھی تو حکم ملے نا ولادت ہو گئی لوگوں نے نا گفتگو کی تھی غلط خرافات کی تھی جناب نے تھی الزامات دی کوشش کی تھی اس طرح دی جدو لوگوں نے علی اٹھائیا نا اس پاک بی بی نے بارگاہ خدا وندی دن رہا رسکیتی مالک ہون میں کی کرا فرمایا کہ اگر بچہ بھی میں دیتا ہے اچھ اچھے میں نکتا نیک پیش کر دینا جدو اس ابن مریم دی ولادت ہوئی نا حضرت جبریل پاک انہوں حکم دیتا گیا تُس ہی جاؤ بی بی پاک انہوں جا کے دس ہو تے آپ نے آکھ کے رسکیتی سی حضرت بی بی پاک مریم انہوں کہ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّك میں تیری طرف اللہ دا رسول بانکی آیا اے جبریل پاک اللہ دا قرآن ہے تو میں بلکل شاٹ اتن نکتا راز کرنا چاہنا اور رسول کی دے واسطے بانکی آئے حضرت مریم پاک واسطے صرف مریم رسول مانندہ بھیجنا رسول اللہ مانا کی مَنُو رَبْنَے بھیجا اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّك آپ نے فرمایا بے کھنچ بھی رگ دے ہو بڑے خوبصورت ہو پر میرے عزتیں میری چادر دوتیں داغ نہ لگے پچھے کھڑے ہو جاؤ کیا میں تو انہوں بیٹا دین آیا حالانکہ بیٹے دیندہ کون ہے بولیے بیٹے کون دیندہ ہے موت و حیاتہ مالی کون ہے حقیقی کارساز کون ہے رزق دین والا اللہ موت دین والا اللہ اولاد دین والا اللہ گولہ دین والا اللہ مالک کی کائنات سب کچھ تا فارمان والا اور وحدہ الاشریک اللہ دی ذات اتراب نے اینج کیوں آکیا قال آئینا مانا رسول ربک جبریل تو آکی میں بیٹا دینا تو کہنا تو میں جس پوائنٹ والا جانا چاہنا جبریل نے آکیا انہما آنا رسول ربک میں تیری طرف اللہ دا رسول بانکے آیا جڑا ایک مریم دی طرف رسول بانکے آئے ایک پال واسطے رسول بانکے آئے او بیٹا دے وے جڑے پوری کائنات واسطے رسول بانکے آئے جڑے پوری کائنات واسطے رسول بانکے آئے اس رسول اعظم دا کی مقام ہوگا تو میں عرض کر رہے ایسا بلادت ہوگی ہون جدو بی بی پاک جو تیونگلیوں اٹھئی ہیں فرمایا مریم پاک تُس ہی نہیں بولنا سونہ میں نہیں بولنگی کون بولے گا کیا تُس ہی اشارہ کرنے میں روزہ رکھا چپ خموشی تے اختیار کرنا ہے تے سونہ میرا جواب کون دے گا فرمایا میرا معاملہ ہے جدو سارے اکٹے ہوکے آئے نا انہیں جناب تیونگلیوں اٹھائیاں تے آپ نے فرمایا اپنے پنگوڑے والی اشارہ کیتا کہ میں نہیں جواب دیں گی اے بچہ جواب دے گا انہیں آکیا مریم پہلے بچہ دی جنم بچہ دی جنم ہو گئی کدھی پگوڑے اس رین والا بچہ بھی بولے آئے انہیں آکیا اے میں نہیں پتا میرا چوپ دے روز ہے جواب ہے میں دینا ہے اشارہ کیتا نا تے اس پگوڑے بچہو حضرت جناب عیس ابن مریم بولے قالا انی عبداللہ اے لوگو سنو میں اللہ دا بندہ جئے سبحان اللہ میں اللہ دا بندہ آتانی الكتاب میں کتاب لے کے آیا وجعلانی نبی میں توالے کو نبی پڑھ کے آیا اور پائی جڑے حضرت عیس ابن مریم جنہیں نے مصطفیٰ دے پچھے کھلو کے پڑھی اگر عیس ابن مریم بندہ پاک دیئے شان دنیا سے تشریف لے کے آن آپ اعلان بھی فرما دیں آتانی الكتاب وجعلانی نبی میں کتاب لے کے آیا اس قوف دی طرف نبی پڑھ کے آیا جب پچھے کلون والے عیس ابن مریم بندہ اگر کلون والے محمد مصطفیٰ دکی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیداری تو پھر میں جڑی بات رزکار رہا ہے سب اوبریو لکمہ ولابرہ سوحی الموت بیزن اللہ عیس اب پاک انہوں کم ملیا جناب علان کرو مبشرن بی رسولی یا عطیم بادیس و احمد کہ میرے تو بعد آن والی ہستی کوئی آم نہیں بلکہ نبی آخر زمان تاجدار ختم نبوت حضرت جناب محمد مصطفیٰ تشریف لے کی آرہا ہے جنہ دا نام نام اسم گرامی احمد ہوئے گا انہوں نے ہواریاں نے سوال کی تا جناب کل اتنے موجزات نے تو سیئے دستو کہ انہ دے کل بھی کوئی کمالات ہونگی آپ نے ساری انگلنہ دا خلاصہ ایک جملج بیان کر دیتا عیسی ابن مریم نے ساری انگلنہ دا خلاصہ ایک جملج اکیوے بیان کتاب فرمان دینے کیونکہ آپ دے کل ایک موجزہ سی آپ مٹی دیں پرندے بنا دیں سن پھوک مارنی نہ ہو دے جان پیدا ہو جانی اس پرندے نے اڑ جانا اے اسہ ابن مریم دا موجزہ سی مگر اے گل یاد رکھنا آپ دا موجزہ اے بالکل اتھینٹی کے مگر آپ جان ادھے وچ پاندے سن جیدھے جان دا کنسپٹ ہوئے جیدھے جان دا کنسپٹ ہوئے یعنی جان کہنے دا تصور ہوئے آپ نے فرمایا مہت جان ادھے وچ پانا جیدھے جان دا کنسپٹ ہوئے جیدھے میرے تو بات تشریف لے کے آن والے نے اگر وہ پتھر نو اشارہ کرنگے تو وہ بھی چلن لگ جانگے وہ پتھر نو اشارہ کرنگے تو کلمے دی آواز گونجے گی وہ درخت نو اشارہ کرنگے تو چلن لگ جانگے وہ چند نو اشارہ کرنگے دو ٹکڑے ہو کے قدمت ہی آ جائے گا اگر سورج نو اشارہ کرنگے وہ وقت مغرب تو جناب اثر دیا جائے گا اور میرے تو بعد آن والے اور نبی تشریف لے کے آرہے ہیں انہاں کیا جناب کو پڑے موجزات فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو عیسی بن مریم دی ٹھوک دے اندر کمال رکھیا او محمد مصطفیٰ دے قدمہ دی دھول دے اندر کمال رکھیا او مصطفیٰ کریم دے قدمہ دی اچھا دوسری گال پھر یاد رکھنا جتنے انبیاء آتینا ورحمت تم من اندینا او نبی رحمت لے کے آئے ہیں بولیئے نبی رحمت جنہے نبی سابقاں بھی آئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے موجزات دے کے بھیجیا موجزات حد مقرر کر دیتی اس وقت تسی نہیں جانا آمنا دے لال دی باری آئینا سونے موجزات دے کے نہیں بھیجیا سرپا موجزات بڑا کے بھیجیا باقی نبی آتینا ورحمت تم من اندینا رحمت لے کے آئے ہیں مصطفیٰ دی باری آئیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آتینا رحمت من اندینا او نبی رحمت لے کے آئے باری آئی آمنا دے لال دی باری آئی عبداللہ پاک دے درے یتیم دی باری آئی نبی آخر الزمان دی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین مکرم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناکا اللہ رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے سوڑنو ہمیشہ واسطے چار شامن لگائیں دوستانِ گرامی قدر فرمایا باقی رحمت لے کے آئینِ مصطفیٰ دی باری آئی سوڑنے رحمت دے کے نہیں بلکہ پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بناہ کے پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین اور حدیثِ تیبہ سوڑنو میں باطل نبی علیہ السلام دے رشاد پاک ذکرُ الانبیاءی من العبادہ انبیاء پاک دے ذکرِ خیر کرنا بولیے عبادتِ انبیاء پاک دا ذکر خیر کرنا عبادت ہے انبیاء پاک دا ذکر خیر کرنا عبادت ہے اس جندر جناب آدم پاک طلعہ کے حضرت جناب عیسی بن مریم سیکنڈ لاسٹ نبی آپ تک جس نبی دا بھی ذکر خیر کریں گا وہ عبادت ہوئے گا حاضرین مکرم ایمان نال دسنا جس سارے سابق انبیاء دا ذکر خیر کرنا عبادت ہے جیڑے نبیان دے سردار بان کے آئینے جیڑے نبیان دے امام بان کے آئینے جیڑے نبیان دے خطیب بان کے آئینے جیڑے نبیان دے سردار بان کے آئینے محمد مصطفیٰ دے ذکر دا دیتا میرے نبی علیہ السلام مصد پاک تشریف لے کے آئینہ صحابہ دا مجمع لگیا حارز حضور دا غلام سابقا بھی آئینہ دا ذکر خیر کرنا کوئی کہند اللہ تعالی نے جناب آدم نصفی اللہ بنایا کوئی کہندہ اللہ تعالی نے ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا کوئی کہندہ اسماعیل نو زبی اللہ بنایا کوئی کہندہ موسیٰ نو قلیم اللہ بنایا کوئی کہندہ عیسیٰ نروح اللہ بنایا سرکار تشریف لے کے آئینہ فرمایا میرے صحابہ کی کر رہے ہو سونا سابق انبیاء دا ذکر خیر جناب دا ہی تا فرمانے با برکت نشان ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ انبیاء پاک دا ذکر خیر کرنا عبادت سنے جناب دے ہکمتے سے عبادت کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا میرے سامنے بھی ذکر سنا ہوں پتا چلے ہے نبیاء دا ذکر سننا بھی مصطفیٰ دی سننا تے نبیاء دا ذکر سننا بھی مصطفیٰ دی سننا تے حاضرین مکرم صحابہ اکرام نے پھر ذکر خیر کی تا اور جو تو سارے کار ہیں امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ جی سید یار صلح فرمایا سنو ادھر ترجمہ سنو گے نا پھر تسی جھوم جاؤ گے اے پیارے صحابہ اللہ تعالی نے سارے نبیاء نشانہ دیتی ہیں مگر سن لو بے شک اللہ نے میں مصطفیٰ نو اپنا حبیب بنایا پر میں اس سے فقر نہیں کر دا یا رسول اللہ فقر کیوں نہیں کر دے اللہ دے سچے تے سچے رسول ہو کیوں نہیں فقر کر دے اس دا جواب زنورین بھائی ملہ لکاری نے دیتا ہے حضور فقر کیوں کرن سوال حضور فقر اے بابے بولنگے حضور فقر کیوں کرن فرمایا کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حبیب اللہ ولا فقر میں اس سے فقر نہیں کر دا ملہ لکاری کے اندھے فقر حضور کرن کیوں یار فقر تے او کرن جنا میراج والی رات اقصاد ویچ مصطفیٰ دے پچھے کھلو کے پڑی اللہ سبحان اللہ فقر کرنٹی ہو کرن جنا میراج رات مصطفیٰ دے پچھے کھلو کے پڑی پھر آشک رہے جو انبیاء دے ذکر خیر پڑے نا تو اس نے ترجمہ اپنے اندازش پیش کیتا ہے اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑے سابقہ انبیاء پاک دا ذکر خیر پڑے ہون آشک ترجمہ کردہ یوں تو سارے نبی مو ترم گے مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے اللہ عبد زوگ نو سلامت رکھے ہون زرہ اپنے ہتھا نو جنڈا بنا لو اگر پورا شیر نہیں پڑ سکتے دیکھ کیا بات ہے ٹلہ کی اکنا یوں تو سارے نبی مو ترم گے مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے پالیے کے کل جہائی کے تیری ذات گئے رحمتِ کل جہائی کے تیری ذات گئے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے اور میرے عقیدے دا شہر سن عاشق کہندہ کے حضیرتِ حضیرتِ آمینہ کے دلارِ نبی غمزدہ امتوں کے سہارِ نبی حضیرتِ آمینہ کے دلارِ نبی غمزدہ امتوں کے سہارِ نبی روزِ محشر ارے روزِ محشر کہتی یہ خلقِ خدا روزِ محشر کہتی نبی یہ خلقِ خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے اور آج جوکے آمدِ حوالِ دنال میں فیل عاشقِ اندر روحِ کونوں مکام پر نکھارا گیا روحِ انسانیتِ کو قرارا گیا مرحبا 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 ہر کسی نے کہا آمدِ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا 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 اگر کسی نے کہا آمدِ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے آمدِ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا ہر کسی نے کہا کیا بات ہے حاضرین اکرام سارے نبی شانہ والے وراف آبادہوں سارے نبی پر جڑی شان آمینہ دے لال نو ملین جڑی شان مقام آمینہ دے لال نو ملیا کسی نبی نو ملیا اچھا کل قیامت دن ہوئے گا نا حاضرین مکرم نبی علیہ السلام سب تو پہلے بارگاہ خدا ونید اندر جا کے رز کرنگے مالک پہلے میری قوم دے صاحب لے اور یاد رکھنا تو آڑے میرے نبی جڑے نے نا ساڑھی وقالت بھی کرنگے مگر صرف وکیل نہیں نال شفی بھی نہیں نال شفی بھی نہیں اگر کوئی اس نال تلق رکھتا ہے جناب ہے ایل ایل بی اس کٹیگری دنال یا کوئی اگر بیٹھا ہے وہ میری گالوں سمجھے گا ایک قانون عدالت اندر سب تو پہلے جس لئے انٹری ہوئے گی پہلے اوڈی گال سنی جائے گی اگر کوئی نمبر کراس کر کے اگر آئے گا نا جا جی دے سامنے دوستے توہینے عدالت لگے گی دوستے توہینے عدالت لگے گی یہ قانون ہے نا یہ لا بڑے ہیں قانون ہے جاظرین مکرم باب آدم تلہا کے اس ابن مریم تک کھلوتے ہونے گی یار سمجھو گال سمجھنے دی کوشش کرو ورافا باد امدر اجات جناب آدم پاک تلہا کے اس ابن مریم تک سارے کھلوتے ہونگے نبی علیہ السلام بارگاہ خدا ودین جا کر رز کریں گے مالک میری قوم دا حساب لے اے میری امت دا حساب لے باقی انو باگ اچھ پچھنا تے اتھے نہ تے توہینے عدالت لگے گا نہ توہینے عدالت لگے گا مولوی انور کاشمیری لکھ دیا ہے اس نے لکھیا کہ سرکار دا ایک فقر ہوئے گا بلکہ سرکار دے کے نازے سرکار دے کے نازے جا کر بارگاہ خدا ودین درہ رز کریں گے مالک میری قوم دا حساب لے جائے ایس قوم دے واسطے میں نے فارش واسطے آ چکیا دوستانے گرامی قدر نبی وکیل بھی نے نبی شفی بھی نے مگر ایک گل یاد رکھنا وکیل اوہ اندہ جڑا وقالت کر دا ہے جناب وکیل اوہ اندہ ہے جڑا جھوٹے نو سچ تے سچ نو جھوٹ کر کے دکھائے نبی وکیل وقالت بھی فرمان گے نبی شفاعت بھی فرمان گے وکیل دا کامے جھوٹ نو سچ تے سچ نو جھوٹ کر کے دکھانا بھائی شفی دا کام کیے اقرار بھی کرنا میرے والد توجہ کرنا اپنے مجرم دا جناب اسی جو اس نے گول گستاخی ہوئی جو دے گول زیادتی ہوئی اس نے بھی تسلیم بھی کرنا نال سفارش بھی کرنا نبی علیہ السلام مولوی انور کاشمیری لکھتا ہو حضور دا ناز ہوئے گا باقی کڑے ہوں گے مصطفیٰ پیش ہو جانگے میں تسلیم کرنا سونے گناہگار نے ایک گناہگار نے خطاکار نے پر سونے انہ دے گناہم اواللہ ایک محمد یاری مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے دوستان اگرامی قدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برقام عطا فرمائے اور ایک گل یاد رکھنا حضور دی محفل ذکر مصطفیٰ دی محفل جدو بھی سجاؤنا اے نا سمجھنا کہ ورا فاہنا اللہ کا ذکر اللہ نے فرمایا نا کہ میں سونے دا ذکر پیارے محبوب توڑا ذکر توڑی خاطر بلند فرما دیتا اسی سجائیے نا اے نا سمجھنا کسی سجا رہے ہیں ساڑی وجہ تو حضور دا ذکر بلندے نانا قطعنے یاد نہیں بلکہ اس کا تصور بھی نہ کرنا بلکہ اس محبت نال حضور دی محفل سجانے اسی حضور دی محفل سجا رہے ہیں حضور دا ذکر خیر کر رہے ہیں حضور دے ذکر دی برکتنا رب تیرا میرا مقدر بلند فرما دیتا سبحان اللہ حضور دے ذکر دی برکتنا اور پھر دوستانِ گرامی قدر مقامِ مصطفیٰ سامنے نہیں تین میرز کران ہر چیز ایک اصول دستور قانون پہلے دکھائی جان دیئے پھر منوائی جان دیئے پہلے دکھائی جان دیئے پھر منوائی جان دیئے ایک دستور ہے قاری قرآن ہے نا جدو تک تلاوت نہیں کرے گا قرار دے حوالے دینا اپنی جناب تانو اللہ دا قرآن نہیں سنائے گا اس وقت تک کدھی بھی اس نے تخلص القابات نہیں ملنگے قاری قرآن زینت القرآن نجم القرآن فخر القرآن ایک کدھی نہیں ملے گا اگر سناخان جد تک خوبصورتی دینا اللہ دا کلام نہ پڑے اللہ جاد تک اور نہ تے رسول مقبول حدیعہ پیش نہ کرے کوئی اس نے نہیں کہے گا توتی پاکستان یا بلبل پاکستان اے پھر ہی ملے گا خطیب خطابہ دے گور دکھائے گا پھر خطیب منیا جائے گا پہلوان پہلوانی دے گور دکھائے گا پھر پہلوان منیا جائے گا اور بھائی ایک دنیا دا قانون ہے پہلے دکھایا جان دا ہے پھر منوایا جان دا ہے ہے گا پہلے دکھائی نہیں گئی پہلے منوایا گئی ہے پھر دکھائی نہیں گئی سبحان اللہ نہیں گئی بولیے 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 پہلے منوائی گئی پھر دکھائی گئی اور میں پھر قرآن دا مطلع جناب دے سامنے آئیت مقدسہ دنالعرض کر دا جدو جناب زلیخہ دل آیا نا حضرت یوسف اللہ نبیہ علیہ السلام تھے تو اس نے بی بی انہوں اپنی سہلی انہوں دس ہے یوسف اللہ پیار ہو گیا ہے محبت ہو گئی اونا کیا ہو زلیخہ خیال کر ایک غلام دل دے بیٹھئی ایک غلام دل دے بیٹھئی اے اللہ دا قرآن ہے جنہاں ویکیاں نہیں ہوتے کرن گلہ جڑے ویک لیندے ہوتے بول دے ہی نہیں اور تسی ویکیاں جنہیں انہیں آکر نہیں نہیں غلام دل دے بیٹھئی انہیں آکر تسی گل کرو انہیں آکر پہلے سنو بکھانا پھر سنو پتہ لگے کڈے سارا حسن دا بادشاہ ہے کڈے سارے حسین و جمیلے کو اعتقاد ہے سی حضرت یوسف اللہ پاک لی بارگاہ جناب زلیخہ پاک گئی جا کرس کر دیئے ہیں پیارے یوسف ایک مرتبہ بارہ ہونا میں نو بی بی انہیں تانہ ماریا میری سہلیہ نے تانہ دیتا ہے نہیں زلیخہ ایک غلام دے دل دے بیٹھئی ہے تظرہ انہیں نو دکھاؤ جناب یوسف پاک نے کہا پھر میں کی قرآن تانہ دیتا ہے میں تنکے ہونا دے سامنے میری گال کر ادھر رابطی ربوبیتی چوباز آئی بادولہ شریک نے فرمایا اے پیارے یوسف اور گال زلیخہ دے انتخاب دے نہیں گال خدا دے حسن دے آگئی اور جناب یوسف انتخاب دے گال نہیں گال جناب خالقے کائنا دے جو حسن دے تھا فرمایا اس حسن دے گال آگئی وقال تی خروج علیہنہ اے جناب یوسف بار جاؤنا ذرا جناب یوسف بار جاؤنا ذرا حضرت جناب یوسف باہر تشریف لے کے آئے انہیں بی بی ہیں دے ہاتھ پھال لے پنجابی والے نے بول کہا کہ تک کہ تیریاں ادامہ میں تیری مرید ہو گئی تک کہ تیریاں ادامہ میں مرید ہو گئی انگلیاں کٹ گیاں پھر ریزلٹ انہوں نے پتہ کی کر دیا ہے اور جدو حضرت یوسف فاق اپنا جلوہ دکھا کے اندر تشریف لے کے گئینا اس وقت کہنی انہیں ماہ آزا باشا رہا قبلہ کاری صاحب ماہ آزا باشا رہا اے بشرت نہیں لگو دا اور بھائی میں ایک پیغام محبت دینا جی جی بسم اللہ میں نے عبدالشکور بھائی گال کر رہا تھا اور حقیقت ہے واللہ باللہ تلہ میں میرے رسول تے بیٹھا میں جس جگہ تے بھی گیا نا میں فرقوریہ دی گال نہیں کی تھی میں پیغام محبت دین والا ہوں میں دعوت فکر دینے حضور دی امت انہوں توڑ نہیں بھال کے جوڑ دے جی بسم اللہ اللہ دا قرآن فرمان دا انہم المؤمنون اخواتون مسلمان مسلمان دا پھائیے بے شک المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان دا پھائیے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں بھائی اپنی قسمت نازگار مگر کسے تے اٹیک نہ کر اوہ میلاد نہیں کردہ کوئی نہیں کردہ تے نہ کرے یار تو منایا تے گاجی واج کے منا حق کے اتنے انہوں لوگیں نتاوہ تے فکر دینا چاہنا مصر دیئے عورتہ نے کہا ماہ آزا باشر نہیں سمجھے ماہ آزا باشر اے کوئی باشر تے نہیں لگ دا انہ آزا اللہ مالکن کریم اے تے کوئی اللہ دے مقرح فرشتے پر اے اللہ اے اللہ تعالیٰ دے مقرح فرشتے لگ رہنے اے جدو انہ بیبیاں نے آکیا نا دوستانے گرامی قدر تے میں زو کس بات تے لینا چاہنا انہ بیبیاں نے آکیا ماہ آزا باشر انہ اس نکتے وال میں جانا چاہنا اے بشر نہیں تے جنہ یوسف دا جلوہ بکیا انہ آکیا بشر نہیں لگ دا افسوس ہے یار کلمہ مصطفیٰ دا پڑے مسلح رسول دے تے کھڑا ہوئے ممر مصطفیٰ دے بیکیا کہ نبی بشر افسوس ہے نا یار پھر ساڑے تو مصر دیئے بیبیاں نا چنگیا رہ گئی ہیں مصر دیئے بیبیاں نا چنگیا رہ گئی ہیں بہارحال حاضرین اکرامین حاضر اللہ ملکن کریم میں جو گل کر رہے تھا پہلے دیکھیا گیا پھر منوایا گیا جدو تک انہیں نے نئی سی دیکھیا نہ کہنیے سلسلیخہ ایک غلان تے دل دے بیٹھیئے جدو ویک کیا تے ویک کے ہاتھ انگلیاں کٹ گئی ہیں پتہ ہی نہیں چلے حتہ تے چھوڑیا چل گئی ہیں تو حاضرین مکرم اے یوسف پاک دیشاہ نے اوہ دکھائے گئے پھر منوایا گئے آمینہ تے لالے کیسی ہستی ہے زارہ پاک دے بابا جان دنیا تے وائد ایسی ہستی ہے حسنین تے نانا جان وائد ایسی ہستی نے پہلے دکھائے نہیں گئے پہلے منواہ گئے پھر محمد مصطفیٰت دکھائے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے نام پہ حاضرین مکرم حضرت سیدی آل حضرت نے بولے نا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جلوہ یوسف مصر کی کٹی انگوشتیں زنا کہ مصر دی اور تنگیر انگوشتیں تیرے نام پہ کٹواتے ہیں مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب فرمایا کہ سونے ہمنا تے ویک کیسی تے ہاتھ انگلیاں کٹ گئے ہیں پتہ نہیں چلیا تے ممتاز قادری پہلے رسول اللہ نے ویک کیسی سارے نہیں بولے یار سارے نہیں بولے کیاب آتے واہ 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 کیا بات اللہ ممتاز قادری نے ویک کیسی رسول اللہ دانی کسی نے پوچھا نا جیل جا کے ممتاز قادری جڑا تو کم کی تا کیا اس پہ تو مطمئن نہیں ممتاز قادری دی اکھنچو آنسو چل آنسو چلے جڑے دی اکھنچو آنسو چلے نے بول کیا کہ ساکہ میں قابد مالی دی قسمیں اگر میں غلط کی توں نا تے بارہ واری مدینے والے میرے کول نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوستانے گرامی قدر ممتاز قادری دی جو جیلر نے آکے نا انہوں نے دا ٹائم آگیا پھانسی دا ٹائم آیا تے اپنے گھار والے آئے بچہ آیا چھوٹا اس وقت جو جو جیل اچ گیا دو ماہ دا بچہ سے تے آخری ملاقات تو انہوں نے آکے مل لے گلنہ کار لے پانچ میٹ رہن دے پہلے جڑے آکے ملک صاحب نے آکے چالے جیلر اگل آئے انہوں نے آکے کی گالے اس آکے میرا ٹائم ہو گیا انہوں نے آکے پانچ میٹ باقی نے باقی پھانسی آلے مولت منگ دے نے تُسی تختہ زہارت جان دی خواہش رکھ دیو اس آکے کیا مولت اس واسطے منگ دے نے وہ قیدی ہوں دے نے انہوں نے غلطیاں کیتی ہیں اللہ تو اڈانسو قبول فرمائے وہ قیدی ہوں دے نے کہ میں دنیا دا کہتی نہیں میں دے رسول اللہ دی ظلف تا کہتی نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بچے بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں تیرے بچے نے تیرے والدین نے ممتاز قادری نے آکے جولی چکے اللہ انہوں نے عمران سلامت رہے اس گھردو تے ہمیشہ بہار رہے اس گلشن ہمیشہ بات رکھنا باقر پیغام کی دیتا ہے ملک ممتاز قادری جان لگیا کہندے ناریشتے ضروری نہیں اے اللہ اے اللہ اے جلے یار ناریشتے ضروری نہیں نا یاری ضروری نہیں نا یاری ضروری نہیں دن حشر دے بخششے لئی سرکار آہا آہا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے پڑھئے دن حشر دے بخششے لئی سرکار ضروری نہیں دن حشر دے بخششے لئی اے سرکار ضروری نہیں اے ممتاز قادری جان لیا پیغام دے کے جارہ ناریشتے ضروری نہیں نا یاری ضروری نہیں اگر ضروری ہے تے ضروری کیڑی چیز دن حشر دے بخششے لئی سرکار ضروری نہیں دن حشر دے بخششے لئی سرکار ضروری نہیں اے لی کیے لوگے تھے اے پنجابیچ کہنا نا نیمت اللہ بھائی لوئے تھے اے لی کیے لوگے تھے پنج تندی کی محبت لئی پنج تندی کی محبت لئی نننے کے بھی ماما دے اے کردار ضروری نہیں نننے کے بھی ماما دے کردار ضروری نہیں حضرتِ نصیرِ ملہ چراغِ گولہ آپ فرماندینِ خدا جسے اوچے کمال دیتا ہے اسے سیدہ زہرہ کی چوکھنٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کا ہو یہ وہ نام ہے جو شجرِ کھنگال دیتا ہے اور کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون پوچھا لے کون کون ہے غزالی ہے کون کون پیارے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون نعرہ اے دریبی جیتے رہو نقیب صاحب اللہ آپ کو اسلامت رکھے اللہ بزوکل اسلام انشاءت صاحب بڑی محبت کم ظرف کون کون ہے کم ظرف سمجھ دیو نا کم ظرف کون کون ہے علی ہے کون کون بوچھا لے کون کون ہے غزالی ہے کون کون پیارے علی کے نام کا نعرہ لگا کی دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون ہونے نیک بھی ماما دے اے کردار ضروری ہونے نیک بھی ماما دے کردار ضروری اور بائی سے مرین صاحب جنابِ من اے شیر عقیدے دھوڑا آگئے جی بسم اللہ بلکل عقیدے دھا شیر کیونکہ آل سنت و جماعت حضور دے صاحب دا بھی غلام حضور دی حالِ بیان الحمدلہ بے شیر ایک ہاتھ اندر صاحب دا دامن دوسرے ہاتھ اندر آل پاک دا دامن نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی حق کے باہ 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 شاعر کہنے دا ہے چھڑ یار قدورت چھڑ یار قدورت چھڑ یار قدورت اے ویمار میں ٹک رہا تو باہ 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 چھڑ یار قدورت اے ویمار نہ ٹک رہا تو اے ویمار نہ ٹک رہا تو پنجا نجھے ملنا آئی پھر چار ضروری نے ہے پنجا نجھے ملنا پھر چار ضروری نے پنجا نجھے لبنا اے ویمار اے ویمار اے ویمار پنجا نجھے ملنا آئی پھر چار ضروری نے پنجا نجھے لبنا آئی پھر چار ضروری نے دین حشر دے بخش اللہی سرکار ضروری نے سرکار ضروری نے پہلے دیکھا گیا ہائے 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 بولی ہے نا یار پہلے دیکھا گیا پھر اکو اسی زارہ پاک دے بابا جان دی اکو اسی یا حسنین پاک دے نانا جان دی پہلے منوائی گئی ہے وعد اندر دکھائی آخری گل گفتگو مکمل حاضرین مکرم اس بات میرا ٹوپک ہے کہ ملاد کس نو منانا چاہیے ملاد کس نو منانا چاہیے ملاد کس نو منانا چاہیے ایک بڑا خوبصورت میں اصلاح دے طورت بات ارز کرنا چاہنا ملاد کس نو منانا چاہیے حاضرین مکرم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بلادت باس حادث تو قبلنا زمانہ جاہلیت سی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ سیدی آلہ حضرت یا کوئی شاعر بولا نو نہ کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھان تھان سویرہ ہو گیا کیونکہ منظ ظلمات ختم تھے نور بولیے نا یار نور چمکیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرہ ہو گیا ملاد کس نو منانا چاہیے میں ایک گل کر کے گفتگون و بالکل وائنڈ اپ کرنا چاہنا میں سارا ہی توجہ چاہوں گا اصلاحی بات ہے یقینا شاید کہ تیرے دل پہ اتر جائیے میری بات یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اگر دل اچھ بٹھا کے لیا جائیں گا آج عبدالشکور بھائی جناب نعمت اللہ بھائی انہ دی ساری جتنی بھی ٹیمیں اس بزم دے راکین انہ دے محفل ملاد مناندہ مول پہ آ جائے گا کیونکہ میں ہاری جمعاتے گال کردہ ملاد مناؤ سیرت اپناو بے شر کیا بات ہے ملاد مناؤ ملاد درس نہیں دن دا رات انہوں ملاد سون کے جاتے صبح کے اپنی حجامت اندر پہلے شیو کرا اے ملاد دا پیغام نہیں رات دو بجے تک محفل دن در شرکت کرتے فجر دی نماز چھوڑ دے اے ملاد دا پیغام نہیں کہ خرچہ چنگا کر میرا چرچہ ہوئے پڑوسیانا ہاں کے دبا جا اے ملاد دا پیغام نہیں مکر افسوس نہ لمیتے گال کرنا چاہنا لوگ کئی نیاز کھان تو بھی ڈر دے نے کئی جناب لنگر کھان تو چھک دے نے کئی دربارہ دن بار کا اٹھے جا کے لنگر کھانا تو اتراز کر دے نے کئی گیر بھی دے لنگر تو اتراز کر دے نے مگر افسوس ہے یارو کتنا کمینا بند ہے ہر اس چیز تتراز کر دا ہے مگر نہیں کر دا تک حرام کھان تو اتراز نہیں کر دا یا غریب دا حق کھان تو اتراز نہیں کر دا کتنی افسوس والی بات ہے کتنی افسوس والی بات ہے اتراز کرو اس سے جڑا حرام کھا رہے ہیں اُدھے تو پریز کھا رہے ہیں اُس تو پریز کھا جڑا غریب دا حق کھا رہے ہیں اُس تو پریز کھا جو دھید دا حق کھا رہے ہیں اے ملاد دا پیغامے جملہ یاد رکھنا ملاد مناؤ اور سیرت رسول اللہ دا پیغام کیسی حضرت جناب عمر پاک فرمان دے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام دی بار گاچہ خاتونہ تتہ دوپیر ہیں دوپیر دا ٹیم ہے بی بی آکے گفتگو کر یار رسول اللہ بار آکے میری گال سنو نبی علیہ السلام بار تشریف لے کے سرکار اینج کر کے سنو رہے ہیں اوہ بی بی گلنا کر رہی ہے کر رہی ہے کر دی جاری کر دی جاری کر دی جاری امام علم بی آسمات فرمارہ نے جناب حضرت عمر بن خطاب نے دیکھ کے نا برداشت بار ہو گیا دوڑ کے آئے یار رسول اللہ ہون بس کرو اندر تشریف لے کے یار رسول اللہ گرمی دی بڑی شدہ تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اس وقت تک آمینہ دلال اپنے قدم نہیں تو چکن گے جدو تک اس بی بی دی گفتگو ختم نہیں ہوئے گی یار رسول اللہ بی بی پاگا لے حضرت عمر پاک نے فرمایا خاتون پاگا لے اس تا زینی توازن درست نہیں بھائی جان بڑا خوبصورتن مول ہیرہ پیش کرنا چانا اس تا زینی توازن درست نہیں اپنے پاگا لے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بس کرو خموش ہو جاؤ یار رسول اللہ اس نے زینی توازن درست نہیں پورے مدینے جدو کوئی نہیں سندا تسی کانے دھر کے سن رہے ہو رسول اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے غلاب خموش ہو جاؤ اے ہی تے میں دس نہ چانا اے جدو کوئی بھی نہ سنے آمینہ دے لال دے سنن رہتے ہیں بہ 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 بے شک جنادی کوئی نہ سنے جنادی کوئی نہ اے ملاہ دا پیغام ہے اے ملاہ دا پیغام ہے تیرے بوہے تھے دھی آئی تو اٹھا دینے تیرے بوہے تھے بہن آئی تو انہوں بوہے تو باہر کر دیں اے افسوس اس وقت تے انہوں پتہ نہیں چلے کہ بہنڈ دا مقام کی ہے دی دا مقام کی تاپیک علاق ہو جائے گا مگر اسلام ضروری سمینا میں ایسے بھائی بیکھے نے اتنے بھائی کثیر تداد اندر جنادی بہنڈ دا حق ماریا تے ماراں دی ترہ ترہ دی ہر جگہ تے کوشش کر رہنے مگر میں نے گناہ گارک کنال ایسے بہنڈا ہوئے کیا نے جنادی اٹھاٹ بھائی نے انہوں نے بول کیا کہ میں اپنے بھائیوں کو حصہ نہیں لےنا وراثت تقسیم ہو لگی میں حصہ نہیں لےنا میری بھائی کیوں نہیں لےنا کہنے لگی میرے بھائی نے میرے بھتیجے بھی نہیں میں اپنی طرف انہوں نے بھائی پیش کر دییا تے یار اٹھ پیراو انتے کلوتی پہنڈ ہوئے کدھی کسی انجھ بھی آکا میں ایسے اپنا حصہ تھوڑا جاہور ملا کے پہنڈ ہو دے دی کدھی کسی یہ بھی کوشش کی تھی اے ہی میں گھال کرنا چاہنا ملاد کس نو منانا چاہیے ایک باری جم کے کہہ دو سبحان اللہ تھکے تھے نہیں اللہ آپ نے زوکن سلامت رکھے حاضرین اکرام سب تو پہلا رشتہ پہلی بات ماں دی میں چار رشتیں دیگال کرنی ہے ایک ماں ایک باپ ایک بہن ایک بیٹی کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ بڑی توجہ چاہوانگا پوری تکریر جڑا جس طرح جت سے بیٹا میں کسی انہوں تکلیف نہیں دیتی مگر ہون اگر کوئی میں انہوں دائیں بھائی نظر آگیا گفتگو کردہ نظر آگیا تو میں اس کے کلو چوتھا کلمہ بھی اٹھا کے سنن سکتا کنوت بھی سنن دہا کردہ میں ادھا کے کلن نماز جنازہ دی دعا بھی سنسکتا اس واسطے برائے کرہا میری گال پوری توجہ نہ سننا اگر یا گال سن لو یا دعا کنوت سنا دینا تو دوستان گرامی قدر سب تو پہلے ملاد کی سنو منانا چاہیدہ ہے نبی علیہ السلام آبدی آمت تو قبل نہ زمانہ جہلیت سی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ جہالت اتھو تکسی کہ عرب دے اندر ماما دی منڈی لگ دی آئی لوگ اولاد پتہ کی کر دی سی چند سکھیں آتے چند ٹکھیں آتے چند دولت چند درموں دینار تھے جا کے مانو عرب دی منڈی تے فروغ کرنا امام الانبیاء پاک تشریف لے کے آئے نا سرکار نے وے کہ عرب دے اندر منڈی لگ رہی منڈیاں تے ماما پہ یہ بک دیاں نے عرب دی منڈی تے ماما پہ بک دیئے اے ماما دی بولی لگائی جاری سرکار نے وے کہا تجرب ہویا نبی اللہ علیہ السلام دا دل دکھے میرے آقا جان دا دل دکھے سرکار نے فرمایا یوہ ناس اے کائنات والوں اکٹھے ہو جاؤ جی یا رسول اللہ ہر لوگ اکٹھے ہو کے سرکار دی بارگاہ فرمایا کی ہو رہے ہیں یا رسول اللہ سے رواج ماما دی منڈی لگ دی ماما نے فروض کیتا جا رہے ہیں نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا شاید کہ آج دے دین واسطے جملہ ہے یا میں آئیں جا رس کردہ سرکار نے اس وقتی سندازش فرمایا ہوئے گا اے جنتی تانگ رکھ دیں جنتی جانا چاہنا ہے جنتی علفت رکھ دیں میں آئیں جا اسی ملاد منا رہے ہیں رب جنت اتاہ فرمائے اسی نماز پڑھ دے رب جنت اتاہ فرمائے اسی سومو سلاحات کردے مالک جنت اتاہ فرمائے اسی جناب تلاوت قرآن کردے رب جنت اتاہ فرمائے سرکار نے فرمایا کیاڑا کیاڑا جنت جانا چاہنا چاہنا یا رسول اللہ صاحب فرمایا جس جنتی علفت رکھ دیو جس جنتی چہت رکھ دیو جس جنتی طلب رکھ دیو جس جنتی خواہش رکھ دیو پتا جو جنت کی تھے اندہا صدرت المنتحہ اندہا جنت المعوہ ہا یا رسول اللہ صدرت المنتحہ تے عرش بری تے اوہ جنت صدرت المنتحہ تے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اُتھے بھی جنتے مادہ مقام تستیا رسول اللہ پاک نے اوہ جنت کھچی تیری میری مادہ قدمت لے رکھ کے فرمایا الجنت تخت اقدام من امہات کائنات والا سنو جنت تیری میری مادہ قدمت لے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کی تے مادے بولیے جنت کی تے مادے اجینا دی محمد زندہ نے اللہ انہاں سلامت رکھے انہاں عمر خیزر اطاف فرمایا جا کہ جنت کھٹ لے جنت کی تے مادے قدمت لے توجہ دا تالیب بالکل اسی زوق ردبالہ رکھنا سرکار نے فرمایا الجنت تخت اقدام من امہات جنت مادے قدمت لے فرمایا بات بختہ مامن بیچ نہیں خدمت کر کے جنت حاصل کر خدمت کر کے ہون میں دعویٰ تے فکر ہے کیا میری امہ نو ملاد نہیں منانا چاہیدہ بولیے نا یار بولیے دوسرا فکرہ باپ ہے نبی علیہ السلام نے دیکھا اس زمانے دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف علیہ کا ہے نا باپ نو ڈنڈے مار کے گھروں نکالا جانا جناب باپ نو غلام تو گھٹ درجے تے سمجھا جا رہا مزدور دی ویلی ہو زیادہ سی باپ دی ویلی ہو خطہ میں نبی علیہ السلام تشریف علیہ کے سرکار نے فرمایا بدبختو اے باپ توڑا جس نے کمر بھی جھکائی ہے کہ بزار کھڑا مزدوری دے ٹھئی یہ تکلوتا ہے باپ کمر جھکی ہے کس واسطے مزدوری دے ٹھئی یہ تکلوتا ہے اس واسطے کھڑا کہ میری اولاد کسی کے ہاتھ نہ پھیلائے میری اولاد کسی کے ہاتھ نہ کرے تیرا باپ کھڑا بدبختا جو باپ دی واری ہے گھنڈے مار کے گھروں نکالیا جا رہی ہے باپ رہا زلندے زیادتی کتی جا رہی ہے باپ رہا لتنا برا سلوک کتا جا رہی ہے امام الانبیاء پاک نے فرمایا فرمایا کہ کائنات والا سُڑو الوالدو اہو سطو ابواب الجنہ اے مان دے قدمت اللہ جنہ جے باپ جنہ دا درمیانی دروازہ جے باپ دے مان دے قدمت اللہ جنہ باپ جنہ دا درمیانی دروازہ ہے تو تیسرا رشتہ بیٹی دیا بہن دا ہے نبی الاسلام نے فرمایا حاضرین مکرم جڑا اپنی بہن مقرر وقت ہے اس نے فرض ادا کر دیا مقرر وقت ہے فرض ادا کر دیا فرمایا کال قیامتالہ دن نبی الاسلام نے اینج اشارہ فرمایا جنہ تجمیرنال اینج ہوئے گا جنہوں سمجھ آئیے ماشاءاللہ مہمان تشریف لا چکنے صد مرحبہ اینج اشارہ فرمایا جنہ تجمیرنال اینج ہوئے گا اے دو انگلیاں جڑی ہیں جڑا بہنہ دا حق مار رہے میں نے دو سو جڑا بہنہ دا حق مار رہے جڑا بہنہ دا حق مار رہے او کیڑے حالتیں چھوئے گا کس حالیں چھوئے گا بس میں سطافک وال نہیں جانا چاندہ آخری گل او گل کے لیے چوتھا رشتہ بیٹی دیا نبی الاسلام نے فرمایا اس وقت زمانے جہلیت اندر بیٹی انہوں زندہ درگور کیتا جاندہ سی زندہ دفن کر دینا بیٹی انہوں زندہ دفن کر کے منحوس سمجھا جاندہ ہی بیٹی انہوں جس گھر پیدا ہو جایا تے زندہ باپ دفن کر کے اینج سینہ چوڑا کر کے چلدہ سی تے رسول اللہ پاک نے محول وے کیا نا سرکار یہ کھاش کبار ہوگی چشمان رحمت چل پہ سرکار نے وے کیا فرمایا بیٹی انہوں زندہ دفن سرکار نے فرمایا کائنات والوں ایوہاں نا سنو یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے اس وقت تھا بہت بڑا جملہ جناب کے سامنے میں عرض کرنا چاہنا سب تو پہلے امام الانبیاء نے خطاب فرمایا فرمایا سنو اے بدبخت ہو بیٹی انہوں زندہ درگور کر کے سینہ چوڑا کر کے چلن والے ہو فرمایا کہ الفاتیمہ تو بیدہ تو منی الفاتیمہ تو پتا تو منی فاتمہ میرے جگردہ ٹکڑا جے اچھی کہہ دو یار سبحان اللہ فاتمہ میرے جگردہ ٹکڑا جے ہون سرکار نے پیغام کی دی تا بیٹی انہوں زندہ درگور کرن والے انہوں فرمایا بیٹی اللہ دی اچھی بولو یار بیٹی اللہ دی اور ہے کی دیوا سے فرمایا بیٹی ماں واسطے بھی رحمت بیٹی اپنے باپ واسطے بھی رحمت بیٹی اپنی ماں واسطے بھی رحمت بیٹی اپنے باپ باستے بھی کون جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو نا اللہ ہر دی دھی بیند دے نصیب اچھے فرمائے اللہ ہر دی بیٹی دی نصیب اچھے فرمائے حاضرینِ مکرم ان نازو کلیوں بیٹیاں جڑی ہوں دینا نازو کلیوں اور یاد رکھنا بیٹیاں باپ دی چار پائی دا سہارہ بن دینا بیٹیاں باپ دی چار پائی دا سہارہ بن دینا چار پائی دا پایا پکڑ کے بیندیاں نے بیٹے وراثت تقسیم کردے جناز آئے اسی اپنی دولت بانٹیے اسی وراثت تقسیم کریے گارچ دھی پیدا ہو رہے نا فخر کیتا کا رابطہ شکر ادا کیتا کر نازو کلین انہیں دی قدر کر انہیں دی خوبصورت پرورش کر اے امانت مہمان نے ان اگلے گھر کے اور جانے حضرت رومی کشمیر بولے حضرت رومی کشمیر میاں محمد باقش علی رحمت آپ نے فرمایا بیٹی دی قدر کر اے نازو کلین خوبصورت پھل اے تیرے میرے کل امانت کیونکہ ایدی وجہ کی رومی کشمیر بولے آو کر ماندنے دین آلائی پر اے دین آلائی پر دیس وے پاپل تے پتر آلائی جاگی را اے دکھ سکھ سینہ تے کجھ نہ کہنا اے وادیاں دیا تقدیرہ دکھ سکھ سینہ تے کجھ نہ کہنا اور وادیاں دیا تقدیرہ اور رومی کشمیر بولے آ فرما دینے ساری عمرے یارو ساری عمرے گزاری پہ کے تے آخری سورے جانا ساری عمرے گزاری پہ کے تے آخری سورے جانا تے جتے نیاب اے ماں میری کچے یارو ساس کچے بیتے میں جانا فرمایا بیٹی ماں واسطے بھی رحمت بیٹی اپنے باپ واسطے بھی تو سرکار نے فرمایا اور میں پھر دورانا چاہنا پہلا رشتہ مانا دا میری ماں نو ملاد نہیں منانا چاہیے جناد صدقے یار ماں نو عزت ملی کچھ ہی کہہ دو نا جیڑے آئین ماں نو عزت ملی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کہ اے ماں دے قدمت لے جنت فرمایا باپ جنت دا درمانی درواز ہے بہندی قدر کر بہندی پرورش اچھی کر مقرح وقت اس تا فرض ادا کر جنت اچھ میرے نال ہوں گا بیٹی ماں واسطے بھی رحمت ہے بیٹی باپ واسطے بھی رحمت اور میں سلوٹ پیش کر کے اس بی بی دی پاک بارگاچ کفتگو چھوڑنا چاہنا ملکہ فردو سے بری اللہ ملکہ فردو سے بری سیدہ تنساء العالمی ام الحسنین حضرت سیدہ تیبا تاہرا آبدہ زاہدہ قاریہ عالیمہ فاضلہ آبدہ جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ بھائی جہاں تیری بیٹی تیرے علی رحمت میری بیٹی میرے علی رحمت قبلہ شاہ صاحب دی بیٹی انہ علی رحمت جناب ابتشکور بھائی دی بیٹی انہ علی رحمت بھائی نعمت اللہ صاحب دی بیٹی جس دی بیٹی ہوئے گی اپنے ماں لئی رحمت اپنے باپ لئی رحمت اس بی بی دا مقدر بیک اس حسنی دی عظمت نو چیک کر اس حسنی دا مقام پڑھ اس بی بی دا مقام دھمٹ اس بی بی دی شان بیک حضرت خاتون جنت پاک او خاتون نے جڑے جناب میرے آقا جان پوری کائنات واسطے رحمت بڑھ کے تشریف لا کی آئے حضرت بی بی پاک سرکار واسطے رحمت بڑھ کے آئے میرے آقا پوری کائنات واسطے رحمت خاتون جنت ہوئے جڑی میری میرے آقا جان واسطے رحمت لیں ایزے بیٹی ہونے دن آتے خاتون جنت پاک ہوستی یہ جڑی میرے آقا جان واسطے بولیے ہی ہر میرے آقا جان واسطے تو دوستانے گرامی قدر اتھے میں گفتگون مکمل کرنا چاہنا میں ہر اس بھائی نداوات فکر پیش کر رہا حاضرین مکرم نماز دا پاباند ہو جا جی سبحان اللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول کچھ بولیے یار جنہاں قبول ہے وہ بولے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اچھوکے ذرا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جس انداز نال موت قبول پہ کر دیں جس انداز نال الحمدللہ اگر کسی بدبخت نے نبی علیہ السلام دی عظمت دھتے نبی علیہ السلام دے کسی ٹاپک دھتے کمپرومائز کرنے دی کوشش کی تھی ساڑے گھردہ ایک ایک بچہ ایک ایک افراد منتاز قادری بڑھ کے سال بڑے آئے گا مگر یاد رکھنا موت دیندہ ٹائم آیا تھے موت بھی دیں آگے اپنی جان بھی دیں آگے جان دینے تو وقت آیا جان بھی دیں آگے پچھے میں ہی اٹھانگے مگر سب تو پہلے ہون تو چیز جس تو آج اسی غفلت کر رہے ہیں غلامی رسول دندر موت قبول کر دیں تے داڑی بھی قبول کر غلامی رسول دندر موت قبول کر رہے ہیں بھائے انشاءاللہ سنو قبول ہے اگر نہیں قبول کریں گے ایمان مکمل ایمان مکمل ایمان ادھو مکمل ہوئے گا جد اللہ یؤمن وحدکم حتی کون حبہ الہی من والدہ و والدی والناس اجمعین پوری کائنات تو وعد کیا تاکہ ماں باپ آل اولاد جان تو وعد کے رسول اللہ دنال پیار کرانگے اس وقت اسی ایمان قبول ہوئے گا مکمل اسلام اسی ایمان دندر آمہ کے ساڑھے ایمان کامل ہوئے گا تو دوستانِ گرامی قدر غلامی رسول دندر موت بھی قبول کر تے حضور دی پیاری پیاری سنت داڑی مبارک بھی قبول کر سبحان اللہ حضور دی پیاری تے اکھا دی ٹھنڈا کے نماز فرمایا کہ نماز میری اکھا دی ٹھنڈا کے نماز دا بھی پابند ہو جا فرمایا کہ صلاة و میراج المومنی نماز مومدی میراج ہے صلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری اکھا دی ٹھنڈا کے گھارے چھے بچہ آوے نا تے مام کندی میری اکھندہ تارہ آگیا میرے دلدہ چین آگیا اے ماں نے سکون ملدہ اولاد مل جائے باپ نے سکون ملدہ اگر میں کئی ایسے باپ اکھے نے سارا دن کم کائے تو تھک کے آنا بچے نے سینے تے لٹان کیم دن ساڑی ہے تھکاوٹہ اتر گئی انہیں اوہ بھائی اگر ماں اپنے بچے نے سینے نہ لائے باپ اپنی اولادی چکے سے افراد نے سینے نہ لائے تھکاوٹہ اتر جائیں تے اسی نماز پڑی یہ میرے آقا یکھا نہ ٹھرانتے ہیں اسی نماز پڑی یہ میرے آقا جائیں یہ کٹھر جائیں اور اسی انداز دنال اس طریقے میلاد منا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا یار زندہ صحبت باقی وما علیہ اللہ البلاغلہ ماشاءاللہ